موسیقی ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے پہلے باپ سے بیان اس وقت علیہ السباد کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور وہ آٹھ میں دن بچے کا ختمہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں بھول اٹھی اور کہا کہ نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ ہے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا کیا نام رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مانگا کر لکھا کہ یوہنہ اس کا نام ہے اور سب نے تاجب کیا اور اسی دم اس کا مو اور اس کی زبان کھل گئی اور وہ بھولنے اور خدا کی تعریف کرنے لگا تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا اور یہودیہ کے تمام گوہستان میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے کیونکہ یقینا خدا من کا ہاتھ اس پر تھا اور وہ بچہ بھڑتا اور روح میں قوت باتا گیا اور اسرائیل پر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے دن تک بہرانوں میں رہا پاک الام کے پڑھے اور سنشانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یوہنہ نسل انسانی کا نمائندہ ہو کر آیا جس کی بیشنگوئی فرشتہ نے کی جب اس کا باپ زکریہ حیکل میں جا کر لبان چلا رہا تھا اور ساری جماعت لبان چلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی تب فرشتہ نے اسے یہ آگاہی دی کہ اس کا پیٹا ہوگا جس کا نام وہ یوہنہ رکھیں گے فرشتہ نے زکریہ سے یہ بھی پیشنگوئی گی کہ وہ ہرگس نہ میں پیے گا اور نہ ہی کوئی اور نشا کرے گا وہ اپنی ماں کے بطن ہی سے رل قدر سے بھر جائے گا اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا اور وہ اس کے آگے آگے لیاس کی سیروح اور قوت میں چلے گا عزیز دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یسو مسیح کا پسندیدہ خادم یوہنہ استباغی ہی تھا جسے ہم یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے نام سے جانتے ہیں یوہنہ کی منادی اور اس کی چند خوبیاں آج کے دور کے انسانوں کے لئے اکشاندار نہ ہونا ہے یوہنہ اپنی بلاہت کو جانتا تھا اس نے اس کی پہروی کی خادموں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بلاہت کو جانے اور اس کی پہروی کریں یوہنہ نے لوگوں سے کہا کہ گناہ کی زندگی سے مو موڑ کر راستبازی کی زندگی کی طرف رجو لاؤ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف توبہ کے ذریعے ہی سے خدا کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اور جو توبہ نہیں کرتے یقیناً جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے یوہنہ ہمیشہ اونٹ کے بالوں کی پشاک پہنتا اور چمرے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراکٹی دیاں اور جنگلی شہد تھا یوہنہ کی منادی سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر اس کے پاس آنے لگے اور جب اس نے صدوکیوں اور فریسیوں کو ببتسمہ لینے کے لیے آتے دیکھا تو اسے شک ہوا چنانچہ اس نے اس وقت کہا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو یوہنہ نے یہ اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی اس کے حجو میں چلے آ رہے تھے اس لیے اس نے ان کے دلوں پر ٹھوکر لگانے کے لیے یہ کہا یوہنہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ ببتسمے کے عمل سے بچ سکتے ہیں بلکہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ صرف توبہ ہی ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے یوہنہ اپنے اس مقصد کے منادی میں ناکام نہیں ہوا جس کا ذکر ہمیں یوسو مسیح کے پہاڑی باز میں ملتا ہے کہ صرف مقدسین ہی خدا کے بادشاہی کے وارث ہوں گے وہ جو اچھا بھل نہیں لاتا آگ میں ڈالا جائے گا بے شک یوہنہ یوسو مسیح کا پسندیدہ خادم تھا اور اس کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی تھی کہ اس نے جہنم کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ کون لوگ اس عذاب کے خکتار ہیں اسی طرح لوکہ نے یوہنہ کے پیغام کو خوش خبری کہا اگرچہ یہ یوہنہ نے خدا کی قدرت کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا اور وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں مقبول بھی ٹھہرا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یوسو مسیح کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اس لیے اس نے ہمیشہ اپنے خداون کی بڑائی کی ہے اے خداون ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یوہنہ جیسی خوبیاں آتا کر تاکہ ہم تیرے پسندیدہ شاگت بن سکیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی